پنجاب اسمبلی کی تمام سٹینڈنگ کمیٹیوں سے اسطیفہ مسلمی قنون کی پارلیمانی پارٹی کے جراس میں فیصلہ ہفتے کو سپیکر پنجاب اسمبلی کو تمام اسطیفے پیش کر دیں گے اسما بخاری کہتی ہے آرڈیننز کے ذریعے ملک چلایا جا رہا ہے چودری شگر میلز کیس نیب نے نواز شریف کی گرفتاری ڈال دی سابق وزیراعظم کو کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب کی جانب سے نواز شریف کے پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداہ کی جائے گی کل صبح سات بجے احتساب عدالت کے ایڈ گرد سڑکے بند نواز شریف کی پیشی پر سیکیورٹی کیس سخت انتظامات کی ہدایات جاری نون لیگ کی بیقائد کے استقبال کی تیاری کارکنوں کو عدالت پہنچ کر پورا امن احتجاج کرنے کی ہدایت کر دی نواز شریف کو جیل میں رکھنے کی حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں ایم پی اے خاجہ امران نزی آزادی مارچ میں شرکت پارٹی نے فیصلہ کر لیا آخری فیصلہ نواز شریف کریں گے پسند ہو یا نہ ہو نواز شریف کا حکم شہباز شریف بھی مانیں گے رہنما مسلم لیگ نون ایم این اے پرویز ملکی لاہور نیوز کی پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو ڈاکٹرز مسیحائی کا حلف بھی بھول گئے ایلاز گاہوں کو احتجاج گاہ بنا لیا چلڈرن میو جنرل گنگا رام جنہ اور سرویس اسپتال میں کام بند کر رکھا شہر کے چھے ہسپتالوں میں گرینٹ ہیلتھ ایلائنز کی ہڑتال ینگ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کا کام چھوڑ کر احتجاج نارے بازی حکومت سے ایم ٹی آئی ایکٹ واپس لینے کا مطالبہ آؤٹڈور ایکسری لیبارٹری سمیت دیگر شعبوں کو تالے لگا دیئے جنہ ہسپتال میں ڈاکٹرز نے زبردستی کاؤنٹرز بند کروا دیئے ڈاکٹرز کی مریضوں سے طلف کلامی کی فوٹیج لاہور ڈیوز کو موصول ایم ایس جنہ ہسپتال خود کاؤنٹر پر بیٹھ کر پرچی بناتے رہے اتنا پریشان کیا سبا سے دکھے کھا رہے ہیں اینڈ پہ یہی جواب دیا کہ نہیں ہوگا کوئی رپورٹ نہیں ہوئی شگر کی کوئی کچھ نہیں ہوگا آج ہڈتال کی تین ہے کہہ رہنے ہڈتالے تے تسی انج کرو بھی جاؤ گالی نہیں سوندے پہ اتھے سویر دے بیٹھے ہیں کوئی چیکپ چوکا ہم نے گا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے گا کوش کوش نہیں ہونا بایا کہ کرانو چلے یہاں صبح دے آئے آٹھ بھائیے دے تے اوہ نرسان جڑی گا ہوتے مبیلہ دی جانی چھڑے دی ہلاسہ اس کے اپنے مزاق لگیاں نے مرد جڑے مریض وچارے ہوتے مرندہ کوئی ٹینشنی کوئی نہیں آیا چیکپور دوائی چیکنی کار رہا ہے میں پرچی دیا رہا ہے پیدنے جوڑتا ہالے آئی میرا کردے دا پریشان کیتا ہے چار میرے میں چکل رہا رہا ہے کرے کوئی بھرے کوئی ڈاکٹر ہٹالوں میں مصروف مریض ہسپتالوں میں خار بڑی مشکلوں سے گھروں سے ہسپتالوں تک پہنچے مریض اور ان کے لواہکین ڈاکٹرز کو ڈھونڈتے رہ گئے کوئی پرائیوٹ لیبارٹری تو کوئی نجی ہسپتال جانے پر مجبور ہوا کوئی بے شک مٹ جائے ڈاکٹرز کو کوئی پرواہ نہیں مریض اور لواہکین پھٹ پڑے وزیرالہ پنجاب کا بھی نوٹس مطالبات منوانے کے لیے کام نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا سردار اسمان گوزار ملک میں دھرنے یا احتجاج کر نہیں اتحاد کا وقت ہے گورنر پنجاب نے مولانا فضل الرحمان کو دھرنے پر نظرسانی کا کہہ دیا آزادی مارچ سے نہ مجھے اور نہ ہی وزیر آزم کو کوئی پریشانی ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو ذہنی امراض کے عالمی دن پر محکمہ صحت کا بڑا اعلان خودکشی سے بچاؤ کے لیے ہیلپ لائن متعارف کروانے کا فیصلہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمیڈ راشد کہتی ہیں ڈپریشن کے شکار لوگ خودکشی کی طرف جلد مائل ہوتے ہیں ذہنی امراض سے بچاؤ کا واحد حل خود کو مصروف رکھنا ہے ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ ہم انسانی جانوں کے زیاہ کو روکیں حکومت عوام کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرے گی تنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں تقریب سے ایک خطاب ڈینگی کے بار مزید کئی شہری خطرناک مچھر کے ڈنگ کا شکار چوبیس گھنٹوں میں مزید چوبیس نئے مریض سامنے آگئے سبائی وزیر ملک صدخوکر بھی ڈینگی کا شکار ڈاکٹرز کا کام آرام کا مشورہ ڈینگی کے دستیق شدہ مریضوں کی تعداد دو سو باون ہو گئی زل انتظامے کے جانب سے سرویلنس کا عمل جاری محفو محولیات کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں تین مقامات سے ڈینگی لاروہ برامد ہونے پر مقدمات درج کر لیے گئے موسیقی چودڑاہت کے تنازے پر بیس منٹ تک گولیوں کی بارش ہنجر وال میں منیر گروپ اور بارہ گروپ کی دن دہاڑے ایک دوسرے پر انداد ان فائرنگ گولیوں کی ترتڑاہت سے علاقہ گونج اٹھا سولہ افراد گولیوں سے چھلنی نو ایم ایم کلاشنکوف تیس بور اور دیگر جدید اسلحے کا استعمال اتفاق ٹاؤن کے رہائشیوں میں شدید خوف و حراس کئی افراد کی دوڑے لگ گئیں زخمیوں میں اسلم بارہ گروپ کے گیارہ بندے اور پانچ رہگیر بھی شامل پولیس نے چار ملزیموں کو گرفتار کر دیا غیرت کے نام پر ایک اور ہولناک وارداز رائیونڈ کے نواہی گاؤں بابلیا میں بھائی نے بہن کو مبینہ آشنا سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا مقتولہ راشدہ نے مرتضی کو گھر بلایا تو ملزیم علی احمد بھی آ پہنچا بہن کے دوڑٹے کو پہلے مرتضہ کی گلے کا پھندہ بنایا اور پھر اسی دوڑٹے سے بہن کی سانسے بند کر دی ملزیم گرفتار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی شہر میں چور ڈاکو سرگرم شاد باغ میں چوروں سے کار چوری نہ ہوئی تو گارڈی کے ششوں پر ہی کیے ہاتھ ساف موٹر سائیکل پر آئے ششے اتارے اور نو دو گیا رہا ہو گئے پھوٹیج لہور نیوز کو موصول شہدرہ میں ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزیم زبیر گرفتار لہور نیوز نے ملزیم کی ہوائی فائرنگ کرتے پھوٹیج سامنے لائی تھی شہر مجرموں کے نرگے میں ایک طرف چوری ڈاکیتیاں تو دوسری جانب اغوا کی وارداتیں کھانا بانگا منڈی کے علاقے سے مبینہ طور پر دو بچے اغوا نوی جماعت کے طالب علم شاہ زیب اور تیرہ سالہ عبد الرحمن کو یکے بعد دیگرے اغوا کیا گیا شاد باغ میں ناملوم شخص قتل جلی ہوئی لاش برامر سابق صوبائی وزیر رانہ مشہود کا نام ای سی ایل میں ڈال لے اور نیب میں طلبی نوٹس کے خلاف درخواست لاہور آئی کورٹ کی طرف سے نیب اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری جواب طلب کر لیا کرس تو لیا مگر خرچ کہا کیا بائیس رب روپیہ کدھر گیا سابق دور حکومت کا سرویس ڈیلیوری منصوبہ انکوائری کی زد میں آ گیا ایشین ڈیویلیمنٹ بانک کے تعاون سے نوزائدہ بچوں کی صحت سے مطالق منصوبہ دوہزار دس میں شروع کیا گیا تھا نفاقی انکوائری کمیشن نے پی این ڈی بورڈ محکمہ صحت سے منصوبے کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا پیپلز پارٹی لاہور کے رہنماوں نے شہر میں تنظیم سازی کا عمل ایک ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی پیپلز پارٹی لاہور کے صدر عزیزو رحمان چن کی زیر صدارت جلاس میں ہم فیصلے بلاول بھٹو زرداری کا دورہ لاہور تاریخی بنانے پر اتفاق کینگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دس ماہ کونوکیشن گورنر پنجاب اور وزیر صحت کی بطور مہمانے خصوصی شرکت تین سو آٹھ طلبہ میں ڈگنیاں جبکہ ہونہار طلبہ کو میڈل سے نوازا گیا چودری محمد سرور کا ہونہار طلبہ کو ایک ایک لاکھ روپے بطور انام دینے کا اعلان دو سال میں لاکھوں افراد کو فوری طیبی امداد ریسکیو ون ون ٹو ٹو موٹر بائیک سروس کی شاندار خدمات ریسکیو کامانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر لاہور میں تقریب کیک کٹا گیا دہترین کارکردگی دکھانے والے ریسکیوز میں سرٹیفکیٹ دقسیم جہاں ایمبولنس نہیں جا سکتی وہاں موٹر بائیک ایمبولنس جاتی ہے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ریزوان نصیر کا تقریب سے خطاب